ہیلو دوستو تو آج ہمیں ایک سپلن کرنے والے ایک نئی انیمی کو جس کا نام ہے مارشلی میجک اینڈ موسلز اس اپیسوڈ کے سٹرٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ایسی دنیا جہاں پر ایک بچے سے لے کر بڑے آدمی تک سب میجک کرنا جانتے ہیں اور یہ میجک یہاں پر اتنا جیدہ خاص ہے کہ یہ ہر کوئی کرنا جانتا ہے اور یہاں پر یہ میجک کرنا عام بات ہے یہاں پر آپ کو کوئی بھی ایسی ویکتی نہیں ملے گا جس کو میجک کرنا نہ آتا ہو یہاں پر سب ہی ہیں جنہیں میجک کرنا آتا ہے اس اپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ہم اپنی پیشلی کہانیوں میں سنا کرتے تھے کہ کوئی چڑیل جھاڑو پر اڑتی ہے میجک کی دھرو اسی طرح یہاں پر ہر ایک بندہ میجک کر جھاڑو پر اڑ سکتا ہے اور وہ بھی بڑی ہی آسانی سے یہ سب باتیں یہاں پر بہت ہی عام ہیں اور اس دنیا میں جسے سب سے زیادہ میجک آتا ہے اسے سب سے زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے اور جسے نہیں آتا اس کو نہیں دی جاتی اسے ہم عام طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جو میجک کرنا جانتا ہے اسے رسپیکٹ ملے گی اور جو نہیں کرنا جانتا اسے یہاں پر جینے نہیں دیا جاتا اور ساتھے ساتھے اس ورلڈ میں تو ہمیں ڈریکن بھی دکھائی جاتے ہیں جو یہاں پر عام طریقے سے گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ بات یہاں پر کافی زیادہ کومن ہے اس طرح کے ڈریکن آپ کو ہر جگہ اس ورلڈ میں اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے اور تب ہی ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک فورسٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکا بہت ہی خطرناک طریقے سے اپنی ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کر تو میں ہی سیونیمی کا دیوانہ ہی ہو گیا اور یہ بہت ہی جارہ خطرناک طریقے سے یہاں پر لگاتا ہے ایکسرسائز کرتے ہی جارہا تھا جو بہت خطرناک دکھ رہا تھا یہ سین کافی زیادہ خطرناک تھا اور کافی زیادہ کول اور اس کا ایکسرسائز جیسے ہی ختم ہوتا ہے وہ ایک دم سے ہی وہاں پر کریم پوف لے کے کھانے لگتا ہے وہ کریم پوف ایسے کھا رہا ہوتا ہے جیسے لگ رہا ہوتا ہے اور اسے کافی ٹائم سے اسے کچھ ملانی ہے کھانے کے لیے اور پھر تبھی سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک گھر دکھایا جاتا ہے جو جنگل کے بیچ میں کافی کافی بڑھیاں لگ رہا ہوتا ہے اور اس گھر کے اندر ایک بڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ریگرو تھا اور اس بڑھے آدم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑھا آدمی اس جنگل میں اپنے لڑکے کے ساتھ اکیلے رہتا ہے جس سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا جو پریکٹس کر رہا تھا وہ اس کا لڑکا ہے تبھی وہاں پر گیٹ کے کھڑکنے کی عواج آتی ہے اور جیسے گیٹ کی طرف ریگرو دیکھتا ہے تبھی وہاں پر اس کا لڑکا ماش آ جاتا ہے جسے دیکھ ریگرو کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم سیدھے سیدھے گیٹ کھول کر بھی اندر آ سکتے تھے لیکن تم نے ایسا کیا کیوں جسے دیکھ ریگرو کہتا ہے کیا تم نے گیٹ کو ایسے کھولا کیوں نہیں کیا تمہیں اسے کھولنا نہیں ہے تم نے اسے توڑ کیوں دیا تبھی وہاں کھڑا ماش کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ گیٹ کیسے کھولتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھا ہے کہ گیٹ کو اندر گھیچنا ہے یا باہر جو سننے کے بعد ریگرو کا ریاکشن کچھ ایسے ہوتا ہے تبھی ماش ریگرو سے کہتا ہے کہ آپ ٹینشیں مت لیجئے پاپا میں اسے ٹھیک کر دوں گا اور وہ گیٹ لے کر جا کر وہاں پر سیٹ کرنے لگتا ہے کہ تبھی وہ گیٹ کو سیدھی طریقے سے پکڑتا ہی نہیں ہے اور تیڑھی طریقے سے گیٹ کو لے جا کر وہاں پر سیٹ کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ زور دینے پر گیٹ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے ایسا کرتا دیکھ اس کا ڈیڈی کافی زیادہ گصہ ہوتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ کیا کرے ابھی ریگرو اپنے لڑکے سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے آج کی اپنے ٹریننگ ختم کر لی ابھی میش اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جی ہاں میں نے آج کی اپنے ٹریننگ کافی اچھے طریقے سے ختم کر لی اور آج کی میں نے ٹریننگ اپنی کافی زیادہ فاسٹ بھی کی ابھی میش اپنے پاپا سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے ہمیشہ فیزیکل ٹریننگ ہی کیوں کراتے ہو مجھے ایکسرسائز کیوں کراتے ہو آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں کہ مجھے اور کوئی کام نہیں کرا سکتے میں نے آپ کو کئی باری نوٹس کیا ہے کہ آپ مجھے صرف اور صرف ایکسرسائز ہی کرنے پر جوڑ دیتے رہتے ہیں اور اس کی یہ بات سن رہے کرو کچھ بولتا نہیں اور وہ سوچتا ہے کہ میں تو اسے یہ کرانا نہیں چاہتا پر مجھے یہ مجبوری ہے مجھے یہ کرانا پڑ رہا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ تم میجک نہیں کر سکتے تم ایک اورڈینری لڑکوں کی طرح یہاں پر نہیں ہو وہ سب میجک کرنا بچپن سے ہی جانتے ہیں لیکن تم میجک کرنا نہیں جانتے اور وہ اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تم چاہے جتنی مرجیب ٹیکٹس کر لو لیکن تم یہ میجکل سکل سیکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ تم میجک کرنا جانتے ہی نہیں اور تو اور تم اس میجک کو ڈیزر بھی نہیں کرتے اس لئے تم سے سب سے اچھا ہوگا کہ تم اپنی فیزیکل سٹیندھ کو ہی کافی زیادہ پاورفل بناو جس سے تمہیں لائف میں آگے چل کر کافی زیادہ فائدہ ہو اور تمہارے لئے فیزیکل ٹریننگ ہی کافی زیادہ پاورفل آپشن ہے جس کی وجہ سے تم آسانی سے کافی زیادہ پاورفل اور سٹرونگ بن سکتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں اس دنیا میں سروائیو کرنا کافی ایزی ہو جائے گا اور اس کے بعد ریگڑوں وہاں سے باہر زانے لگتا ہے کیونکہ اسے کوئی کام ہوتا ہے وہ جاتے جاتے میش کو ٹھکلی منع کر دیتا ہے کہ تمہیں شہر میں کسی بھی حالت میں نہیں جانا تم شہر میں نہیں جا سکتے لیکن میش اس کے سامنے تو کہہ دیتا ہے جی پاپا میں کہیں بھی نہیں جانے میں شہر میں کبھی نہیں جاؤں گا اس کی بات سن ریگڑوں وہاں سے چلا جاتا ہے اور تبھی میش کو دکھایا جاتا ہے جو کافی زیادہ کول طریقے سے تیار ہو کے اکدم سٹی کے لئے جانے کے لئے دوڑ پڑتا ہے اور تبھی ریگرو سٹی میں پہنچ جاتا ہے جو کافی تیزی سے آ رہا ہوتا ہے اور وہ سٹی میں آ کر دیکھتا ہے کہ وہاں پر سبھی پرسن سبھی آدمی سبھی چھوٹے بچے ایک ایک میجک کرنا جانتے ہیں اور سبھی کافی اچھی طریقے سے میجک کر رہے ہیں اور سبھی اپنا کام کافی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور وہ سبھی اپنا کام جو بھی ہے وہ اپنے میجک کے تھرو ہی کر رہے ہیں اور تبھی میش کو وہاں پر دکھائی دیتا ہے جس ایک شوپ پہ وہاں پر کریم پف کی سیل لگی ہوتی ہے جو کافی سستے پرائز میں کریم پف دے رہا ہوتا ہے تبھی میش ان سبھی کو اگنور کرتے ہوئے اس کریم پف والے دکان پر چل جاتا ہے اور وہاں پر سیل لگے ہونے کاران وہ اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے کہ اپنے مٹھی میں سبھی کوئن کو موڑوڑ دیتا ہے اور اس کے ایسا کرنے سے کوئن سارے پچک جاتے ہیں ٹیڑھے میڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کوئن کو جیسے ہی دکاندار کو دیتا ہے تبھی دکاندار کہتا ہے یہ سبھی تو ٹیڑھے میڑے ہیں یہ تو چل نہیں سکتے تبھی میش کہتا ہے کہ رکھو میں انہیں ابھی سیدھا کر دیتا ہوں اور وہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے ان سبھی کوئن کو سیدھا کر دیتا ہے اور یہ سب دیکھنے کے بعد دکاندار کا ریاکشن بہت خطاناک ہوتا ہے اور اسے ایسا کرتا دیکھ جو شوپ انہوں رہتا ہے وہ کافی زیادہ باولہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے یہ کیا ہے میں کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہا اور پھر لاسٹ میں میش وہاں سے اپنا کریم پر فلے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور میش کریم پر فلے کے وہاں سے جاہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر کافی تیز ہوا چلتی ہے جس کی وجہ سے میش کے سر سے اس کی ٹوپی اٹھ جاتی ہے اور اس کا فیس ریویل ہو جاتا ہے جسے دیکھ سبھی کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور وہاں کھڑے سبھی لوگ اس کی طرف ایک دم شوک ہو کے دیکھنے لگتے ہیں جیسے کہ اس نے کچھ قتل کر دیا ہو اور تب ہی وہاں سے چھین شیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک کسی ویکتی کو دکھایا جاتا ہے جو نیوز پیپر پڑھ رہا ہوتا ہے نیوز پیپر میں بتایا جاتا ہے کہ جو ایک کافی زیادہ پاورفول میجیکل سکول ہے جس سکول میں ایک بچے نے ٹوپ کیا ہے جس کا نام رائنے ہوتا ہے اور وہیں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے اس ویکتی نے وہاں پر ایک بندے کو قید کر کر رکھا ہوا ہے اور اسے دیکھ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے کچھ نہ کچھ تو کرائم کیا ہی ہے یا پھر اس نے کوئی نہ کوئی خطرنا کام ضرور کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے اور جیسے ہی وہ بندہ اس کو پنشمنٹ کرنے کے لیے جاتا ہے کہ تب ہی اچانک سے اس کا فون رنگ ہونے لگتا ہے اور وہ اپنا فون رنگ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور فون کو پک کرتا ہے تب ہی اسے کوئی بندہ میسج کرتا ہے کہ جو ہماری سیٹی ہے اس میں ایک ایسے لڑکے کو دیکھا گیا ہے جس کے فیس پر کوئی بھی مارک نہیں ہے اور وہ سیٹی کے پورے بیچوں بیچ ہے اور یدی آپ نے سب ہی نے دھیان سے دیکھا ہوگا کہ ہمیں سٹوری میں جتنے بھی لوگ دکھائے گئے ہیں ان سب ہی کے فیس پر کوئی نہ کوئی مارک ہے ہی لیکن صرف وہاں پر ایک میشی ہے جس کے فیس پر کوئی مارک نہیں ہے جس کا فیس ایک دم کلین ہے ایک دم چکنے کی طرح اور تب ہی وہاں سے سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں میش کی طرف دکھایا جاتا ہے جو کافی کھول طریقے سے اپنا کریم پر کھاتے ہوئے وہ وہاں سے جا رہا ہوتا ہے اور وہ آرام سے چل رہا ہوتا ہے تب ہی اسے وہاں پر دیکھ سب ہی لوگ کافی زیادہ بریت نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں سب ہی کے ایسا کرنے سے اسے گھنٹا کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنے مجھے میں وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر مجھے سے جا ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے سامنے ایک پولیس والا کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے میش اس سے ٹکرا جاتا ہے اور میش اس کے فیس پر بھی وہ نشان دیکھتا ہے جسے میش کو لگتا ہے کہ یہ آدمی بھی میزک کرنا جانتا ہے اور وہ پولیس والا کافی زیادہ موٹا ہوتا ہے اور وہ میش کو اپنے سے لگتا دیکھ میش کا کریم پف وہاں سے اس کے ہاتھوں سے چھین پھیک دیتا ہے کیونکہ میش کے کریم پف کی وجہ سے اس کے کپڑے پر داغ لگ گیا تھا اور وہ گصہ ہو کر میش کو کافی زیادہ بھلا بھلا بھولتا ہے اور تب ہی میش اچانک سے اس پولیس والے کی یونیفرم پکڑتا ہے اور نیچے گھیج دیتا ہے جس کی وجہ سے یونیفرم اس کی کافی زیادہ پھڑ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کی یونیفرم آپ کو دھو کر دے دوں گا اور اس سین کو دیکھ کر تو میں اس آنی میں کا دیوان آئی ہوگی اور یہ سب اپنے ساتھ ہوتا دیکھ وہ پولیس والا اور بھی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہاں پر شور ہوتا دیکھ وہاں پر دوسرا پولیس والا آ جاتا ہے جس کا نام بریٹ ہوتا ہے اور اس پولیس والے کے بھی فیس پر نشان ہوتا ہے وہ میش کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی وہ لڑکا ہے جس کی فیس پر کوئی نشان نہیں ہے اور وہ اسے دیکھ کر کافی زیادہ شوک ہوتا ہے کیونکہ اس کے سامنے دو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں اور کافی کول طریقے سے ایک دم کریم پف کھا رہا ہوتا ہے جیسا لگا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں اور یہی لڑکا ہے جس کے فیس پر کوئی مارک نہیں ہے اور اسے ہی ریپورٹ کیا گیا ہے اور وہ پولیس والا جیسے ہی میش کے پاس پہنچتا ہے تب ہی وہاں پر اچانک سے ہی ریگرو آ جاتا ہے اور میش کو پکڑتا ہے اور کافی زیادہ تیجی سے وہاں پر میش کو لے کر نکل جاتا ہے لیکن وہاں پر کھڑا پولیس والا کافی زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور کافی زیادہ ہنشیار ہوتا ہے اور وہ اپنی میجی کا یوز کرتا ہے اور ان کے پیچھے ایک سپائی ورڈ چھوڑ دیتا ہے جو ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر تک پہنچ جاتی ہے اور اس پائی ورڈ کی وجہ سے ہی وہ اس کی لوکیشن کا آسانی سے پتہ لگا سکتا ہے اور ریگرو میش کو لے کر گھر پہنچ جاتا ہے اور وہیں پر وہ میش کے اوپر کافی زیادہ چلا رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ یہاں سے پہار جانے کے لیے لیکن تم باہر کیوں گئے اور وہ اسے کافی زیادہ ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں کئی بار منع کیا شہر میں جانے سے لیکن تم میری بات سنتے کہاں اور تم ہمیشہ اپنی من مانی کرتے رہتے ہو اور ریگرو میش کو کافی زیادہ بھلا بھلا بھول رہا ہوتا ہے اور میش وہاں پر کافی اچھی طریقے سے سر لٹکا ہے اس کی ساری بات سن رہا ہوتا ہے تب ہی ریگرو اسے پنشمنٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جاؤ اور آج تم نے جو بھی ایکسرسائز کی جتنی بھی ایکسرسائز کی اسے چار بر ریپیٹ کرو اور پھر میش وہاں سے اس کی پنشمنٹ کو مان وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی ریگرو اپنے کھڑکی کے اور دیکھتا ہے اور وہاں پر اسے کافی زیادہ ایک عجیب سا برڈ دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ ضرور سپائی برڈ ہے اور تب ہی اس کے گیٹ کے باہر کافی زیادہ بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے کے اندر سے نکلتا ہے میجک پلی جو اپنے کافی زیادہ دو دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے تریننگ کا سین دکھایا جاتا ہے جو کافی زیادہ خطرناک طریقے سے اکدم اپنی تریننگ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی ساری ایکسرسائز جو کافی پاورفول ہوتی ہے وہ ایسے کر رہا ہوتا ہے جیسے لگ رہا ہے وہ کسی کھلونے کے ساتھ کھیل رہا ہے اور وہ وہاں پر کافی زیادہ پاورفول ریپس مارتا ہے جسے دیکھ میں خود ہی ہڑین ہو جاتا ہوں اور وہ جلدی سے اپنی ایکسرسائز ختم کر اپنی گھر کی طرف آ ہی رہا ہوتا ہے ابھی اسے ایک ہواہ سنائی دیتی ہے جو اس کے گھر میں سے آ رہی ہوتی ہے اور وہ تینوں پولیس والے اس کے ڈیڈی کو کافی زیادہ پنش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تینوں پولیس والے اس ریگڑوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کس وجہ سے میس کی شکل میں مارک نہیں ہے اور تم نے اسے چھپا گھڑکیوں رکھا ہے ابھی تک کیا تمہیں اس دنیا کا رول پتا نہیں ہے کہ جس کی فیس پر مارک نہیں ہوتا اسے میجک نہیں آتا اور اسے اس دنیا میں میجیکل دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں اور یدی ہم نے اسے زندہ رہنے دیا تو یہ ہمارے ورلڈ پر کافی زیادہ ایک خراب نشانی ہوگی اور اتنا کہنے کے بعد وہ پولیس والے ریگڑوں کو کافی زیادہ بری طریقے سے پٹنے لگتا ہے لیکن اس پولیس والے سے اتنا زیادہ مارک کھانے کے بعد بھی ریگڑوں اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا اور وہ پولیس والے سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ جو مرضی کرنا چاہو کر سکتے ہو لیکن میں تمہیں میش کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانے والا اور ریگڑوں اپنے مند میں ٹھان لیتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بھی نہیں ان پولیس والوں کو بتانے والا اور یہ سب دیکھتے ہوئے ریگڑوں اپنے بچپن کے بارے میں یاد کرتا ہے کہ کیسے اسے بھی کسی بھی پرکار کا میجک اسے بلکل بھی نہیں آتا تھا اور وہ اس میزیکل ورلڈ میں کافی زیادہ کمزور ہوتا ہے اور اسے میزیک نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے اسے ہمیشہ لوگوں سے گالیاں سننے کو ملتی تھی اور جب وہ بڑا آدمی بن گیا تب ہی بھی اسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے میزیک بلکل ہی نہیں آتا تھا اور اس کے کوئی عجت بھی نہیں کرتا تھا وہ سب ہی مجھے ایسے دیکھتے تھے جیسے میں نے کسی کا قتل کیا ہو اور ایسے ہی بری پرستیتی میں میرے سارے دن نکلتے ہی جا رہے تھے اور پھر ایک دن میں نے ڈیسائٹ کیا کہ میں اپنی پوری لائف ہی ختم کرلوں گا اور وہ ایک دیوال پر بیلڈنگ کے اوپر چڑھ کر بہت اوپر جمپ لگانے والا تھا کہ تب ہی وہ جمپ لگانے والا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور وہ اس آواز کا پیچھا کر اس کے پیچھے جانے لگتا ہے اور نوٹس کرتا ہے کہ اس بچے کو اس کے گھر والوں نے باہر فیک دیا ہے کیونکہ اس کے فیس پر کوئی نشان نہیں ہے اس لیے اس کے فیس پر نشان نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ میجک نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اسے یہاں پر مرنا ہی ہوگا جس کی وجہ سے وہ اسے وہاں سے اپنے پاس لے کے چل جاتا ہے اس بچے کے اوپر کوئی بھی مارک نہیں اس بچے کے فیس پر کوئی بھی مارک نہیں تھا جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ میجک نہیں کر سکتا اور پھر اس بچے کو دیکھ ریگرو اپنے پاس اڈاپٹ کر لیتا ہے اور ریگرو اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ہر قسم کا پیار دوں گا چاہے پیسے کی ہو چاہے کوئی کچھ بھی ہو اور پھر سے سین ایک بار پریزنٹ میں آتا ہے اور ہمیں ریگرو دکھائے جاتا ہے ریگرو کہتا ہے بھلے ہی یہ بچہ میرا نہیں ہے میرا بلڈ نہیں ہے تبھی بھی یہ بچہ میرے لیے میری پوری دنیا ہے اور تبھی وہاں پہ وہ سینئر پولیس آتا ہے اور ریگرو کو بہت زیادہ بری طرح سے مارنے لگتا ہے اور اس کے پیٹ پہ دے گھوسے دے لات مارنے لگتا ہے تبھی ریگرو کو اچانک پتہ لگ جاتا ہے کہ وہاں پر میش آ چکا ہے اور وہ ان کی ساری باتیں سن رہا ہے اور وہ چلا چلا کے میش کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم یہاں پر مت آؤ تم یہاں سے بھا جاؤ یہ بہت برے لوگ ہیں اور یہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے اور ریگرو میش کو بھاگنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ جو سینئر پولیس والا تھا وہ اس کے اوپر کافی زیادہ خطرناک سپیل کرنے لگتا ہے لیکن تبھی اچانک سے ہی گرد توڑ کر میکس وہاں پر آ جاتا ہے اور دے گھوسا اس کے موں پر جڑ دیتا ہے اور وہ اتنی تیجی سے آتا ہے کہ باہر سے ہی دروازہ توڑتے ہوئے سیدھے آکے پولیس والے گال پر ایک گھوسا جڑ دیتا ہے اور اس گھوسے کی وجہ سے پولیس والا دوسری طرف دیوال توڑ کر اور باہر جا کر گرتا ہے اور میکس کو ایسا کرتا دیکھ وہاں پر دوسرا پولیس والا تھا وہ میکس کے پاس آتا ہے اور وہیں میکس اس کو دوبارہ اپنے پاس آتا دیکھ اس کے سارے کپڑے پھر سے اس کی طرح پچھلی بار کی طرح پھار دیتا ہے اور اس پولیس والے کے اوپر تھپڑوں کی بارش کرنے لگتا ہے میکس اس پولیس والے کو اتنے جارہا تھپڑ مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کا گال ایک دم پوئے کی طرح ہو جاتا ہے اور میکس کو وہاں پر دیکھ ریگرو اسے کہتا ہے میکس تمہیں یہاں پر آنا نہیں چاہیے تھا تمہیں یہاں سے بھاگ جاؤ تم یہاں سے بھاگ جاؤ یہ بہت بڑے لوگ ہیں اور ریگرو میکس کو وہاں سے بھاگنے کے لئے کہہ رہا ہوتا ہے تب ہی میکس کہتا ہے نہیں میں یہاں سے کبھی نہیں جانے والا آپ میرے پتا ہو اور میں اپنے پتا کو کبھی چھوڑ کے یہاں سے نہیں جاؤں گا چاہے اس کے لئے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے اور تب ہی میش بریڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں تم نے میرے پیتا کو ہاتھ کیسے لگایا اس کی سزا تمہیں جرور بھگتنی پڑے گی اور میں اب تمہیں زمین کے اندر گھار دوں گا پوری اچھی طرح سے اور تب ہی بریڈ اس کی بات یہ سن کر ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے تم چھوٹے سے بچے مجھے زمین میں گھار ہوگے تمہیں تو ابھی تک میزک یوز کرنا بھی نہیں آتا تم کیا مجھے ہیل میں گھار ہوگے اور تب ہی وہاں پہ کھڑا دوسرا پولیس والا جو موٹا آلا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کیا اسے گھار ہوگے یہ تو میوزک میں ماسٹری کر رکھی ہے اس نے یہ اس ورلڈ کا کافی بڑا میزیشین ہے اور تو اور یہ اپنے کالیج کا ٹوپ پر رہ چکا ہے اور وہ پولیس والا اتنا کہہ ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی بریٹ اپنے میجیکل سپیل کا یوز کرنے لگتا ہے اور وہ اپنی سپیل کو یوز کر ہی رہا ہوتا ہے تب ہی وہ موٹا آلا بندہ دیکھ سوچتا ہے کہ یہ وہی سپیل ہے جسے اس نے ایک بہت بڑے ڈریکن کو مار ڈالا تھا اور وہ کافی زیادہ پاورفل سپیل کرتا ہے سیدھے ڈریکٹلی میش کے اوپر اور یہ دیکھ سب ہی وہاں پر حیران ہو جاتے ہیں کہ اب میش کا کیا ہوگا میش اب لگتا ہے نہیں بچ پائے گا اور وہ سپیل سیدھے ہی جا کر میش کو لگ جاتا ہے اور وہاں پر سب ہی دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا تب ہی وہاں پر کافی زیادہ دھوان فیل جاتا ہے اور وہ دھوان جیسے ہی ہڑتا ہے کہ تب ہی وہاں پر میش آرام سے ایک دم اسے کچھ چوٹ بھی نہیں لگی تھی اور وہ سیدھے وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور بریٹ سوچتا ہے کہ یہ اس بچے نے اس سپیل کو کیسے ڈوج کر لیا کو نہیں ہرا سکتی اور بریٹ گصہ ہو پھر سے ایک بار اور کافی زیادہ پاورفل سپیل میش کے اوپر چھوڑ دیتا ہے لیکن جو میش ہوتا ہے اس کی پاورفل سپیل کو دیکھ کر پھر سے اسے ایک تھپڑ مار کر اسے اپنے سے ہٹا دیتا ہے اور اسے ایسا کرتا دیکھ بریٹ کافی زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور وہ لگاتار پے لگاتار اس کے اوپر سپیل یوز کرنے لگتا ہے اور وہیں ہمارا میش بھی کہاں پیچھے ہٹنے لگتا ہے اور وہ اپنے ایک ہاتھ سے ایدھر سے ایدھر ایدھر سے ایدھر تھپڑ مار مار کے دونوں پر سبھی سپیل کو ڈسٹروئ کرتے رہتا ہے اور تو اور میش اس سپیل کے ساتھ ایسے کھیل رہا ہوتا ہے جیسے اس کے سامنے کوئی کھلو نہ کھیل رہا ہو اور میش کو ان سپیل کے ساتھ ایسا کرتا دیکھ سبھی وہاں پر کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میش وہاں پر نیچے پڑے ہوئی ایک میجیکل سٹک اٹھاتا ہے اور پریٹ وہاں پر اپنی سب سے پاورفل میجیکل سپیل سے وہاں پر ایک بڑی فرمیشن بنا لے لگتا ہے لیکن تبھی میش اس فرمیشن کو دیکھ اس میجیکل سٹک کو اٹھا اس فرمیشن کے بیچو بیچ فیک دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ سٹکٹ سیدھے ہی بریٹ کے فرمیشن میں آ لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کا فرمیشن بعد بریٹ اور ریگرو اور وہاں پہ سبھی کھڑے لوگ کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا اس بچے نے ایک سٹکٹ کی وجہ سے میش بریٹ کی اتنی بڑی پاورفل فرمیشن کو ڈسٹرائے کر دیا اور تو اور اسے زخمی بھی کر دیا لیکن تبھی ریگرو کو ریلائز ہوتا ہے کہ میش نے تو اسے اس بار ہرا دیا لیکن وہ اسے بار بار نہیں ہرا سکتا اور میش کو ایسا کرتا دیکھ بریٹ وہاں پہ کافی زیادہ ہسنے لگتا ہے اور میش سے کہتا ہے کیوں نہ ہم تمہارے ساتھ ایک ڈیل کر لیں میں تمہیں تمہاری لائف پوری اچھی طریقے سے جینے دوں گا اور اس میں کوئی بھی ریکاورٹ نہیں ہوگی لیکن تمہیں میرے لیے ایک کام کرنا ہوگا کیا تم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو تبھی میش بینا کچھ سوچے سمجھے ہوئے اسے ہاں کہہ دیتا ہے اور بریٹ میش سے کہتا ہے کہ اس پورے سال میں اس ورلڈ میں ایک ٹونیمنٹ ہوتا ہے جہاں پر ایک کولیج کے ایک سب سے پاورفل سٹوڈنٹ کو جو کی کافی زیادہ پاورفل ہے اسے ایک گوڑ کا درجہ دیا جاتا ہے اور اسے ڈیوائن وشنری کہا جاتا ہے اور اس چیز کو پانے کے لیے تمہیں میجک سکول میں انرول کرنا ہوگا جس کی وجہ سے تمہیں گوڑ چوز کریں گے اور یدی تم یہ سب کر لیتے ہوئے تو تمہیں پوری سوسائٹی تمہیں اپنا لے گی بٹ اس پورے شرط کی ایک ہی کنڈیشن ہے جو بھی تمہیں ملے گا وہ سب میں لوں گا اور اس کے بدلے میں تمہیں تمہاری لائف پوری اچھی طری سے کیسے جینے دوں گا جس میں تمہیں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی اور آگے کوئی رکاوٹ بھی آتی ہے تو میں اس میں تمہاری سہایتہ کروں گا اور یہ سب سننے کے بعد وہاں پر ریگرو بیٹھا ہوتا ہے اور وہ میش کو کہتا ہے نہیں تم یہ نہیں کر سکتے یہ تمہیں اپنے باتوں میں فسا رہا ہے لیکن ریگرو کی بات نہیں سنتا میش سیدھے کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ ڈیل منظور ہے اور میں اسے کسی بھی حال میں پورا کر کے رہوں گا اور ریگرو کو کہتا ہے کہ مجھے بھی ایک نورمل لائف جینی ہے جیسے سب ہی لوگ جیتے ہیں مجھے بھی ویسی ایک زندگی چاہیے اور میں ویسے جینے کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں اور ویسے بھی مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا جس کی وجہ سے میں کسی بھی چیز کو آسانی سے جیت سکتا ہوں اور تب ہی وہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں سکول کے کالج کے باہر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں سیدھے میش آ رہا ہوتا ہے اور اس بار میش کافی زیادہ کول طریقے سے وہاں پر آ رہا ہوتا ہے تب ہی ہمیں میش کی فیس دکھایا جاتا ہے جس پہ میش نے اپنے ہاتھوں سے ایک نشان بنا لیا تھا جس کی وجہ سے وہ لگ رہا تھا کہ وہ بھی میجک کر سکتا ہے اور میش اپنے ہاتھ ایک پنچ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی پوری پاور لگا دوں اس ٹورنمنٹ کو جیتنے کے لیے تو دوستو ہمارے یہ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے کمنٹ میں جیرور بتانا کہ یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اور نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا